باز خان ایک سال پہلے بتایا تھا اچھا وہ ایک سال پہلے تو بھئیہ دوزار پندرہ میں بھی ایک دخواہ سکریننگ ٹیسٹ آنا ہوسٹ ہوا تھا چیز ہے اچھا ابھی پتہ کیا ہے آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں مجھے پارے بھی جانا جائے پوچھیں میں آپ کو اللہ کر رہا ہوں پوچھ نہیں میں پڑھا رہا پتہ نہیں کیوں بیٹا اتنا کچھ پڑھایا ہے وہ پہلے آج بیٹا میں کلاس لے رہا آپ وہ لے جائیں گا اسے کام کر کے باقی کالی سس کریں گے ٹیک ہے ان کو کبھی کر رہا ٹیک ہے وہ کی جانتا ہے آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو علاو کر رہا ہوں یہ لے جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں سر اسلام علیکم اسلام بیٹا و اسلام اچھا میں یہی پہ ہوں پریشان نہیں ہونا پورا ایک گھنٹہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک دو چیزیں جس ایک منٹ مجھے ایک دے لیں دے پہلے میں بھی بھائیہ زاری بات ہے اپنی ہم پہلے بات کر لیں ہماری ریگلر کلاس سے شروع ہو چکہ آج صبح پہلی کلاس تھی ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے پاس فیفٹین کے قریب سٹوڈنٹس ریجسٹر ہو چکے ہیں پہلے ہی عام میں سے جس نے بھی ابھی ریجسٹر ہونا ہے ہم مزید کوئی اوپن یا ڈیمو کلاس نہیں کریں گے مجھے سٹوڈنٹس کی کچھ کی کیوریز آ رہی تھی تو میں نے اس لیے یہ بہتر سمجھا کہ ایک دفعہ آپ لوگ کے جو questions ہیں وہ address کر دیں تاکہ جس نے بھی کچھ join کرنا ہے وہ اپنا decision لے لیں جیسا separate story but you people have to make your mind تو classes جو ہیں وہ کل پہلی کلاس انگلیس کی ہوگی دوسری کلاس سائنس کی ہوگی ڈیلی دو لیکچر ہوا کریں گے اس طرح سے انشاءاللہ ہم within almost آپ کہہ لیں one week پورا course cover کر دیں گے کیونکہ دو دو سبجیکٹ اٹھے ٹائم کٹھے چل رہے ہوا کریں گے صبح ساتھ بجے ہم شروع کریں گے تو یہ آپ کو ساڑھے نو دس تک کلاس جایا کرے گی تو جو jobian ہے وہ اس سے پھر پرہیز ہی کریں کیونکہ ہم ٹائم نہیں چینج کر سکتے ٹائم یہ ہی رہے گا پہلی بات تو یہ clear ہوگی fee گرہ کے مطلق آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے fee twenty thousand ہے پورے سکریننگ کے پورے course کی اس میں پانچ teachers آپ کو پڑھا رہے ہوں گے انگلیش، سائنس، ability، اردو، پاک افیر، کرنہ ڈے فیر، Islamic studies ٹھیک ہے چھے سبجیکٹس بنتے ہیں اور پانچ teachers ہیں ٹھیک ہے math والا portion بھی ability والا جا ہے اس کی ابھی پہلے تو صرف انگلیش اور سائنس چلے گی اس کے بعد ہم ability چلائیں گے پاک پہلے پر چلائیں گے ابھی آپ لوگ جو questions ہیں اب آپ کے screening کے مطلق یا course کے مطلق جو بھی questions آپ پوچھ سکتے ہیں you people can unmute yourself آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی سوال پوچھ گیا سر السلام علیکم سلام جی بیٹا سر اردو میں جو translation کہہ رہے ہیں جی بیٹا ہاں جی اردو کیا question پوچھنا ہے جی سر اردو میں جیسے سر انہوں نے کہا ہے کہ translation ہوگی اور اردو grammar ہوگی تو اس کے لیے سر کوئی authentic book اچھا اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مارکیٹ میں نا دیکھیں css کے related آپ کو کوئی ایس ایس بک نہیں ملے گی اس میں آپ کو نا پی ایم ایس کے related کچھ books ملے گی آپ اردو میں translation دو طرح کی آ رہی ہے آپ میں سے کچھ بچوں نے تصیل تار کا paper دیا ہوگا وہ دیکھیں اردو word کا english translation یا english word کی اردو میں translation examiner دونوں طرح کی پوچھ سکتا ہے یہ تو یہ پہلی بات ہے اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے phrasal verb میں پوچھ لے اس میں پیرا تو آنا نہیں ہے تو ہوگا کیا translation میں کہ وہ آپ سے کوئی sentence کوئی محاورہ اردو کا کوئی لفظ اردو کا اس کا انگلیش میں ترجمہ پوچھ لے کہ آپ اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اور کوئی لفظ جس کا اردو میں پوچھ لے کہ کنڈرگارٹن کیا ہوتا ہے صرف اردو میں آپ کیا کہیں گے جس طرح بھی وہ کال ادم کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو انگلیش میں اگر آپ سرکاری نوٹیفکیشن پڑھیں تو وہ پروسکرائبڈ اگر آپ سرکاری نوٹیفکیشن پڑھیں اب کچھ لوگ اس کو نال انڈ وائڈ لکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو افیشل جارگن ڈیفرنٹ ہوتا ہے سائنس کا جارگن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کو تھوڑی منت کرنی پڑے گی اور اس میں میں آپ کو ڈرہا نہیں رہا برائی مربانی بلکل بھی یہ پرپس نہیں ہے دیکھیں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ساغل شیخ میں ہمارے پر سائنس بھی پڑھتا ہے جی سر جی سر سبجیکٹیو کی پریپریشن بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب ساغل کلاس لے رہے ہیں وہاں پہ فلوسیفیکل ڈسکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ابجیکٹیو ایم سی کو نہیں بتا رہا ہوتا ٹھیک ہے ہاں جو اچھے بچے ہیں جی سر وہ وہاں سے ہی اگر وہ ریڈنگ اپنی اچھی کریں گے تو وہ وہاں سے ہی اپنی ابجیکٹیو بھی تیار کر سکتے ہیں ایم سی کیوز بنا لیں گے ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں اور آپ نے ان کو بنانا ہے اچھا آپ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے آنکھ کان کھولے رکھنے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں بعض کا لکھا ہوتا ہے سیک اچھا نسدک کا ورڈ آتا ہے نسدک کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی بھی وہ چیز جس کا میننگ نہیں پتا یا جس کا آپ کو ریزن نہیں پتا مطلب ہاں جماعی کیوں آتی ہیں یار گوگل سب سے بڑا استاد ہے آپ اگر آپ جی سر فرس ٹائم ہے جس گوگل وائی پیپل یون مطلب آپ یون جماعی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے تو اپنے اردگیرد پڑھتے ہوئے چیزوں کو نیوز پیپر دیکھتے ہوئے کسی بھی چیز کو آن آنسر نہ جانے لیں ٹھیک ہے آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا تو اس پہ اس طرح سے آپ کی تیاری ہونی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ ملے جہاں سے مرضی لیں آپ کی مرضی جی سر ٹھیک ہے جی بیٹا next question ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ٹھیک ہے پہ ٹیچر آپ نے گھر بیٹھا ہوگا اور ہمارے جی سر ہمارا ہائیبریٹ سسٹم ہے ٹیچنگ کا اگر آپ آن کیمپس آتے ہیں تو ہمارے پاس LCD لگی ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹ جو ہیں وہ LCD پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی ہم ورچول وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آن کیمپس آن لائن والے ہیں ان کے لیے ہم نارملی اپنی کلاس میں ابھی فیزیکل وائٹ بورڈ استعمال نہیں کرتے جو فیزیکل وائٹ بورڈ ہے اس کے لیے آن لائن کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے آن لائن میں اتنا اچھا رزر نہیں آتا آن لائن سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کا ورچول وائٹ بورڈ ہی سب سے اچھا رہتا ہے اس میں ہم ٹیبلٹ بارا استعمال کرتے ہیں بہت لگ آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں چھوٹ آن سر جی ٹھیک ہے سر اسلام علیکم سر سر میرا ایک کوسٹن جی جی سائرہ پوچھے بیٹا پوچھے سر کمپریہنشن کس نیچر کی ہوگی ایم سی کی اس کیونکہ اس گریننگ میں ہوں گے تو اس کا دھوڑا بتا دیں وہ کس رائپ کی ہوگی جنہوں نے تصیل دار میں پیپر کی تیاری کی ان کو اس چیز کا ایڈیا ہے کمپریہنشن بیٹا دو تین قسم کی ہوتی ہے ایک تو دیکھیں اگر آپ سی ایس ایس کے پیپر میں کمپریہنشن دیکھیں تو وہ پیراگراف کی شکل میں آتی ہے اگر یہی کمپریہنشن دیکھتا آپ جی آری یا ٹوفل کے پیپر پہ دیکھیں وہاں پہ سیم کیا ہوتا ہے ایک پیراکراف دیا ہوتا ہے نیچے چار پوچھن ایم سی کچھ ٹائپ میں دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف ایک زیمپل کی انہوں نے ایک پیرا دیا ہے آج ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے آپ نے اگر آج ہماری ڈسکشن کو ایک ٹائٹل دینا ہے تو وہ نیچے چار اپشن دیئے ہوئے ہوں گے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں سی ایس ایس میں سکریننگ کیس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اسامہ مل آدن پریزیڈنٹ کیوں بنا تھا یا پاکسان ورلڈ کیپ جیتے گا کہ نہیں جیتے گا اب ہماری آج کی ڈسکشن کا ٹاپک کیا ہے وہ سیمپلی ہم سی ایس ایس سکریننگ کی بات کر رہے ہیں ان چار اپشن میں سے کوئی ایک اپشن میں نے تو بہت ڈیفرنٹ آپ کو بتا دیئے وہاں پہ بڑا ایک منیوٹ بس سے ڈیفرنسز ہوں گے آپ کو ایک چوز کرنا ہوگا کہ جی اس جو پیراغراف کا ٹائٹل یہ والا ہے اسی طرح یہ جی آری کے اندر یا ٹاپل کے اندر کمپریینشن اس طرح سے آتی ہے تو آپ کو اس طرح سے کمپریینشن آئے گی ٹھیک ہے جی سیر ٹینکیو جی بیٹا جنرل ابیلیٹی کے اگر پورشن کے لیے آپ سے صرف پرپریشن کی جائے تو وہ افر کرتے ہیں اونلی جنرل ابیلیٹی کا پورشن بیٹا آپ کوئی بھی اونلی کوئی پارٹ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اب اس لیے آپ کر سکتے ہیں اس کی فائل تاؤزنڈ فی ہوگی لائک فرس کی اگر آپ صرف جنرل ابیلیٹی پڑھنا چاہتے ہیں یا صرف پردو پڑھنا چاہتے ہیں یا صرف انگلیٹی پڑھنا چاہتے ہیں یا صرف سائنس لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات آپ کو بڑا کلیر ہونی چاہیے کہ آپ اس کی ایبیلٹی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ریجسٹر ابھی آپ کو کروانا پڑے گا لیکن کلاسز ہم آپ کو پھر شیڈیول خود بتائیں گے کہ ایبیلٹی کی کلاس تو چھے سب جائے گی ٹیٹھے ٹائم تو نہیں ہم سلائیں گے جب آپ جیسٹر ہو جائیں گے کہ جی فلانے دن سے اس ٹائم پہ آپ کا بیلٹی کی کلاس سٹارٹ ہو ریا ہے اور آپ اس کو جائن کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکی سر ٹھیک کیو بیٹا جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سر بیٹا آسما کو پہلے سوال آسما کو پوچھنے سے پہلے آپ نے ہینڈ ریز کرتے جائے میں پھر وان بائی وان کو کال کرتا جاؤ گا پلیز ریز یور ہنڈ جی آسما پوچھیں بیٹا جی سر اسلام علیکم جی سر اس کو اس کا دیوریشن کتنا ہوگا جی بیٹا آلماسٹ فائیو تو سکس دور فائیو ویکس کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ختم ہو جائے گا اور اس میں سارے ہی کور ہو جائیں گے یہ فائیو ویکس میں بیٹا سارے ہی کور ہوں گے انشاءاللہ اس میں آپ کے باقیادہ اندر پر ٹین مارک ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور دیورنگ پریپریشن بھی جس طرح سار غلام سینہاللہ ابھی تسیل داروں آمین سے کوئی تسیل داری کی تیاری بارے کر رہے ہوں گے تو سر نے جو تیاری کروائی بلکل اسی طرح سے یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کہ یہ میں آپ کو سینہاللہ نے بتاؤں گا پیپر میں وہی آئے گا لیکن جو کٹیگریز کوئیسٹن کی کروائی گئی وہی کٹیگریز وہاں پہ آئیں انالوجیز کروائیں بہت زیادہ وہ کٹیگریز آئے سینونیمز کروائیں انٹونیمز کروائیں نریشن کروائیں وہ آئیس کروائیں ٹھیک ہے وہی جزیں پیپر میں آئیں تو ہماری الحمدللہ کوشی جی ہوگی کہ آپ نے وہ تمام کٹیگریز جو پیپر میں آنی ہے ان کو آپ کو اس پہ آپ کی ایک اچھی گریپ بنائیں گے پھر اس پہ آپ نے جتنا افرٹ کرنی اتنا آپ کی انشاءالہ اس پہ جتنا بھوٹا لے گی جو پھوٹا جائے گا سر سر کائنڈلی آپ پیٹرن بتائیں گے پیٹرن کیا ہوگی ایک ایم سی کیو اس میں کیا ہوگا ہماری کلاسز میں گری لسٹ دی جائے گی اور پھر اس میں سے کہا جائے گا پریپریشن کرے اور بچے تھوڑی آپ کو تیاری کروائے میٹھا لیکچر ہوگا سبجیکٹیو ٹھیک ہے لیکچر ہوگا سبجیکٹیو اس کے ساتھ آپ کو یا تو یہ ہوگا کہ پانچ چیٹیچر کی اپنی اپنی دوئین پس کیا میں نے دی رہی اسٹرونومی پہ تو میں کہوں گا بھئی جی کل اسٹرونومی میں سے ٹیسٹ ہونا جو میں نے پڑھایا ہے وہ بھی شامل ہے جو میں نے نہیں بھی پڑھایا آپ اسٹرونومی پہ جہاں سے بھی آپ کو ملتے ہیں پڑھ کے آئیں میری بک میں سے بھی پڑھیں انٹرنیٹ سے بھی پڑھیں اور میں پیپر جہاں سے دل کرے میں بنا اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ پھر انفورسین questions کے لیے ریڈی رہتے ہیں وہ question پیپر جو ہے وہ آپ کو بعد میں دی بری کر دیا جائے گا یا تو اس کی کیشید کر دی جائے گی یہ آپ کے ساتھ کلاس منیس کا لیا جائے گا یہ methodology کبھی یہ نہیں ہوگی کہ یہ تو پتہ نہیں کون پڑھائے گا اس طرح پہلا mcq یہ ہے اور دوسرا mcq یہ ہے اس طرح کیسے پڑھا جاتے جو اچھا teacher ہے جس کو سبجیکٹ پر کمانڈ بیٹ بینگ کس نے پر پاؤنڈ کی تھی کی کتنی ہے اس سے related فیکٹ information آپ کے ساتھ ایک story میں ڈسکس کرتے جائیں گے آپ کے پاس کسیم کے نورس بھی بنتے جائیں گے پھر اس پہ آپ کو چیز ایڈ آن کرنا چاہیں گے آپ کو پر بھی بھی سائنس ڈابیلیٹی کی سر اگر ہم اس کے جس ایم سی کرتے ہر شپٹر کے اینڈ پر جو آپ نے دیئے ہوئے ہیں تو وہ بہت تھوڑے ہیں بیٹا میری ایک بک ہے وہ تقریبا چار سو پہلے یہ ہوا کرتی تھی مارکیٹ میں آبی یہ یہ میں اس پہ کام کر رہا ہم بیٹا اچھا مٹی لانج کرنے میں بہت تائم دکتا ہے اگزینٹلی سر اگزینٹلی امید تو ہے کہ ہفتہ داس دین میں بک آج جائے گی کیونکہ ہم نا میں پرانے پیپر میری کتاب میں دوزار چودہ کے پیپر پیلی پیپر سال میں بھی انکاش نہیں رہا میں پڑھا رہی رہا تھا میں افیلیا گیا ہوا تھا بس بات کرنے کا مقصد ہے کہ پیپر کوئیسٹن ڈھوننا ان کوئیسٹن سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنا اور کیا وہ واقعی وہ سوالوں کے جواب ٹھیک بھی ہے ایک نہیں تو اس پر صورت سا ٹائم لگتا ہے تو آپ کو ایک بہت اچھار آئیٹم اس پر دے گئے دوسری بات جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا یہ تو چلیں ایک ہے آپ لوگوں نے بیٹا کوشش کرنی ہے تیاری کا طریقہ کیا ہوگا آپ ہمارے سے پڑھیں نہ پڑھیں لیکن تیاری کا طریقہ کیا ہے یہ سب اپنے سبجیکٹیو کرنی ہے اگر آپ ہمیں ایک ایک ایزمپل بار بار دیتا ہوں ہارٹ کا سٹکچر کچھ لوگ جہاں پہ بلاجیکل سائنسز کے بیگرونڈ کے ہوں گے دل میں خون آتا ہے پوری باڈی سے کون سی نالی لے کے آتی ہے اور کون سی خانے میں آتا ہے یہ میں مثال کیوں دیتا ہوں یہ میں مثال اس لئے دیتا ہوں کہ بڑی آئیڈیل ایکزمپل ہے کہ دل کے چار کھانے اور چار ایم سی گوز ہوتے ہیں اب چار ایم سی گوز میں نے آپشن دے دیئے رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹیکل لیفٹ وینٹیکل اب جس بندے کو ہارٹ کی فنکشننگ کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے وہ رٹا لے گا کے چلا جائے وہ وہاں پہ جا کے پوچھ لے گا تو پہلے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے سبجیکٹو کو لازمی پڑھنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز پڑھنے ہیں میں بیٹا پرانے ایم سی کیوز پڑھ رہا ہوں تو بہت سرے ایم سی کیوز کی مجھے آنسر نہیں آرہے مدلہ میں میں نہیں شور ایم مجھے تھوڑی کنفیوجن ہو رہی ہے اس کا کون سا آنسر ہو سکتا ہے یہ ہے یا یہ والا ہے اچھا جب میں ان کو پڑھ رہا ہوں بس کی ایک بڑا آرام آنسر ہے کہ جی وہ پھلوں کو پکنے کے لیے کون سی گیس چاہیے اچھا وہ ایتھائیلین ہے اچھا وہ نے تھوڑا سا اسم اچھا یار اس کو دیکھ لیا اب اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم ایم سی کیو بینک دس ہزار ایم سی کیوز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں پانچ ہزار ایم سی کیوز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز پڑھنے ہیں میری جو اریجنل بک ہے جو بڑی والی ہے اس میں تو ٹوٹل پانچ ہزار ایم سی کیوز ہوں گے that's not sufficient آپ کو سائنس پہ ہی کم کم پندرہ سو دو ہزار ایم سی کیوز پڑھنے ہیں اسی طرح ہر سبجکٹ پہ پندرہ سو دو ہزار ایم سی کیوز آپ کو پڑھنے ہیں اب اس کی ایک ایسیمپل اور دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ سارا ہم پانچ سو صرف سینو نیمیٹر نیم یاد کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے پانچ سو میں سے آپ کے سینو نیمیٹر نیم لگ جائیں گے sir not sure not sure مگر قسمت کی بات ہے اس میں سے ایک دو لگ جائیں exactly sir اچھا لیکن اگر آپ پانچ ہزار کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا چانسے جائیں سرچ چانسی زیادہ ہو جائیں گے لیکن اس میں بھی شورٹی نہیں ہے اب یہ ہی ہے کہ ہم نے probability بڑھانی ہے ہم نے چانسز زیادہ کرنے ہیں تو زیادہ چانسز اسی پہ ہوں گے جتنا زیادہ آپ کا vocabulary bank ہوگی جتنا زیادہ آپ کا mcq bank ہوگا اجاز نے پوچھا کلاس کی ٹائمیگ بٹا صبح سات بجے اور کل صبح سات بجے کلاس ہے اور ابھی ہماری کوئی open کلاس نہیں ہوگی جس نے جوائن کرنا ہے وہ ریجسٹر کروایا ہے وہ پراسز جوائن کر لے کیونکہ ہم اس پر demo classes دے چکے ہیں پہلے سیر آپ خیالی ایک بتا سکتے ہیں نورملی کوئسٹن ہے تھوڑا سا کہ گری لیسٹ جو ہے جی آری کی جو لیسٹ ہے ہمیں اسے کتنے ورڈس کی کرنی چاہیے یہ نورملی کتنی ریکومنڈڈ ہے کتنے ورڈس کی کرنی چاہیے اب اس میں دیکھیں جی آری لیسٹ تو ساری کرنی چاہیے اگر آپ جی آری لیسٹ کی بات کرتے ہیں اچھا اس کی اندر بھی آپ دیکھیں گے تو پرانے پیپروں میں جب examiner question paper بناتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ xyz میں سے question کم پوچھے گا یہ abc میں سے وہ کم ورڈ پوچھ رہا ہوگا ایک آپ ایسی paper بنا رہے ہیں آپ paper بناتی ہیں تو آپ کہے یہ سے شروع کریں جی آپ پہلے دو تیت پہلے جو ایسے ہی آپ روٹا دو کہ یہ اندر سے جا کے سوال پوچھو گے آپ کو trick بتا رہا ہے ایک psychological factor ہے psychological factor ہے اگزامینر کے سائل کی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا پہلی بات پوری list کرنے کی کوشش کریں سر میرا ایک سوال ہے جی بیٹا میرا ایک سوال یہ ہے کہ screening test جوں گے تو اس میں نیاب don't mind لیکن سر ابھی continue سر کی kindly بات کو interrupt نہ کریں سر complete کرتے ہیں سر سب کی کیوری کو جو ہے وہ reply کریں گے kindly don't mind please اچھا میں پہلے پیشلا سوال کا میں جواب دے لوں پھر ہم باقیوں کو بھی question لیتے ہیں اچھا اس میں جو پہلا question تھا کہ ایک تو کوشش کریں کہ آپ پوری جی آری وائلس کریں لیکن it's difficult اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ alternators ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھا میری کتاب کے اندر بھی اگر آپ پرانی کتاب میں دیکھیں گے نا تو آپ کو ملیں گے one liner statements questions ان کو one liner بولتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو بہت زیادہ fashion آ گیا نا میری کتاب جو دو ہزار سولہ میں out of print ہو گی تھی اس پہ یہ one liner statement تب بھی میں نے الحمدللہ بنائے ہوئے تھے statement لکھی ہوئی ہے مطلب ہے جی normal blood glucose level کیا ہے اچھا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے وہ اپنی کتاب وقرونیفائی کرنے کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پیار اگر مجھے mcqs نہیں یاد ہوتے تو میں one liner سپڑھ ٹھیک ہے اچھا اب مجھے اگر vocabulary gree کی یاد نہیں ہوتی تو میں flashcards پڑھ مجھے flashcards تیار نہیں ہوتے میں مگوش کی مگوش کی بھی ایک word list ہے میں وہ تیار کرنوں میں وہ بھی نہیں کر سکتا تو میں یہ کروں کہ پیئر سن word smart آتی ہے ٹھیک ہے میں ان پہ ورک کرنوں وہ within the context meaning دیے ہوتے ہیں وہ list نہیں ہوتی زبانی لفظوں کو رٹا ہی لگانا پڑتا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے اچھے education systems ہیں یا اگر آپ کے بچے چھوٹے بہن بھائی کئی school میں پڑھتے ہوں levels یا یہ lgs اور beacon آزاری میں تو آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ ان کو جس طرح ستیار کرواتے ہیں within the context وہ ایک ایکٹیوٹی دیتے ہیں آپ نے پیارا پڑھ کے اس میں سے پھر لفظوں کو fill in کرنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی activities کر کے دینا شروع کر لیں آپ نے تیار لازمی کرنی ہے ایک تو یہ بہا ہی یاد رکھیں کتنے words کی 1000 کی بھی 3000 کی بھی 5000 minimum 3000 would be better 1000 تو بالکل ابھی کسی اور کو بیٹا question لے رہے لیں دیں ٹھیک ہے شور سر شور thank you so much thank you sir thank you جی بیٹا next question ایک بیٹا اختر نے سوال پوچھا تھا بیٹا جو انہوں نے hand raise کیا ہوا میں انہوں سے پہلے question پوچھنا جی اختر بیٹا کلسوم اور نیاب جسے میں نے پوچھنا تھا یہ current affairs related current affairs کیسے آپ ان کے mcqs پڑھائیں گے اب دو چیزیں current میں ایک تو آپ کو بیٹا ہم ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہوں گے ڈیٹا انہیں سینس کے جو منت وائز جو بھی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں اچھا current affairs کے امدے بھی دو تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ current affairs کو ڈیوائیڈ کریں نا ایک دو چیزیں تو ہیں اپ ڈیوائیڈ کون پریزیڈنٹ ہے اور کیا ہے اچھا اس سے بھی میں پیچھے جاتا ہوں پھوڑا سابقی میں اگر current affairs کا paper کوئی بھی کھوڑوں تو مجھے segregation کرنی ہے کہ questions کس طرح کیا آ رہے جی سر organizations کے heads کون سے پاکستان کے اندر کون کیا ہے ماذا cabinet election commissioner کون ہے پلانر کمیشنر کا chairman کون ہے سپیکر کون ہے صدر کون ہے یہ بلا بلا ٹھیک ہے اچھا یہ تو پرسنیلٹی ہو گیا organizations کے related ہو گیا اچھا پھر اس کے پاس ہائے level کے questions پوچھے جائیں گے پاکستان کتنے پر win کیا 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 ہو گیا ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے وین کون سا تھا ٹھیک ہے اس کا actual host کون ہے آپ کو پتہ ہے اس کا actual host انڈیا ہے لیکن یہ سر اب اس طرح کے ٹیک اچھا اسی سے relevant سپورٹ کے تو گرینڈ سلیم ٹین اس ٹھیک ہے اس کے لیٹر سلیم کا winner کون سا تو سپورٹ کے لیٹس جو ہوئی ہے لیٹس کہاں پہ ہوئی تھی اور اس میں پھر پاکستان کے اگر کسی نے کوئی ایک بھی برونز دیتا تھا کون سی کٹیگری میں دیتا تھا پولیسی ریٹ کیا اکثر آپ دیکھتے نا وہ انٹریس ریٹ جس کو بولتے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا فورن حالانکہ وہ چیزیں جو بہت جلدی فلکٹویر نہیں ہوتی فورن لوگ میں فز کیا آئی ایم اف نے کوئی لیٹس لون دیا تو کتنے بلین ڈالر کا ٹھیک ہے اچھ اب یہ اکانومی کا ریٹس اس طرح کے فکرز آپ کے پاس آگئے پھر فورن ریلیشنز آگئے کہ جی سی او کی ہیڈ آف وہ سمیٹ ہوا ہے سمیٹ بولتے جو ہیڈ آف سٹیٹس کی کون کانفرنس ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوئی تھی کس نے ہوسٹ کیا تھا کتنے کنٹریز نے پارٹی کر رہا ہے تو وہ یہ چیزیں خود بھی نکال سکتا ہے اچھ اس میں آپ کے تقریبا دو ڈائی گھنٹ ڈیڑھ گھنٹ گھنٹ ڈیپینڈ ڈیپینڈ اپون ہر بندی کی ریلکس پی کتنی ہے سی اگر سی اگر سی اردو سی ریلیٹڈ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اردو میں گرامر ٹائپ آئے گا یا پھر وہ ایک اردو ہوتا ہے لیکچر میں میں دیکھیں نا تھوڑا سا وہ ڈیفٹ میں چلا جائے گا وہ ڈیٹریٹریٹر سے یہاں پہ زیادہ ڈرائمر کے مطالب میں پوچھنا ہے اوکے سر اوکے تینکیو سو میرے سر تینکیو سو میرے جی نیاب آپ کا پویسٹن بیٹا اسلام علیکم سر اب دیکھیں کہ فائیو منس ہیں تقریباً سی ایس ایس کی تیاری کے لئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب شروع سے سٹارٹ کریں تو یہ ان اف ہوں گے ہمارے لیے کپنا ٹائم دینا چاہیے وانڈرپل کوئسٹن بیٹا یہ آپ نے اس طرح پیرا کوئسٹن پوچھا میں اس پر سو جاتا تھا کہ ہم ایک علیہدہ سے ویڈیو کریں بچے نا ابھی پرانے فریم آف مائن سے نہیں نکلے حالانکہ ابھی بالکل آپ کو نئی سٹارٹ چی بنانے کے لیے بیٹا پانچ مہینے کام پہ سات مہینے ہیں سات مہینے میں تو جس نے پہلے ڈیسیجن لیا ہوا تھا نا کہ یار نہیں میں نے بائیس کی اٹیمٹ نہیں دے نہیں میں نے ٹائیس کی دے نہیں اس کے لیے اب سات مہینے پڑے ہیں وہ بائیس کی اٹیمٹ کیوں نے دے رہی سیون منت میں بھی اگر اس کی تیاری نہیں ہو رہی تو کب ہونی ہے مدلہ اب اگر وہ پہلے بھی تیاری کر رہا تھا تو یہ پیپل ہیو ٹو ہاں اب اس میں یار دو سے تین گھنٹے دیلی ساتھ میں اپجیکٹو کو دے رہے ہیں وہ اپجیکٹو جو آپ نے پہلے بھی تیار کرنی تھے بے کوف ہیں لوگ وہ جو یہ نہیں تیار کرتے تھے فضل کیا بھئیت آپ نے ایم سی گوز کیا سائنس کے بیس نہیں اٹیمٹ کرنے تھے آپ نے کیا ایم سی گوز کرنٹے فیر کے پاک فیر کے نہیں اٹیمٹ کرنے تھے یا آپ آنکھیں بند کر کے وہاں پہ لگا آنا تھا بس جو بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جو نہیں ہوا نہ آسے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ایک ہرڈل ضرور آئی ہے اس کو بلکل ایزی نہیں لینا اس کی فوکس کھا کے تیاری کرنی ہے بھٹ یہ دن میں رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے کہ یار میرے کمپسری کی ایم سی گوز بھی تیار ہو رہے ہوں کیونکہ میں نے جب فائنل پیپر میں ریٹر میں جانا ہے تو میرے یہ ہر سمجھے تو بیس بیس نمبر کی ایم سی گوز آ رہے ہوں بھٹ اپنی تیاری کو اگین دوبارہ سے پلان کریں لوگ ابھی اسی فریز میں آئے جیسے فیرنیو میں پیپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر ایک اور مطلب آپ اب میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں موگ اسیسمنٹ جو آپ پہلے دسمبر میں پلان کر رہے تھے اب آپ کو مارچ میں پلان کرنی ہے یا اپرل میں پلان کرنی ہے میری بات سمجھے کیوں سمجھے جس طرح ہوتا تھا نا کہ اینڈ پہ دسمبر میں آکے موگ اسیسمنٹ کروانی ہے ٹھیک ہے اب ورکیس کو غنیمت جانے جنہوں نے تھوڑا لیڈ تیاز جوائن کیا تھا یا لیڈ سٹارٹ کیا تھا ان کو دو دو تین تین ریویجنز کا ٹائم مل جائے ٹھیک ہے وہ اپنی دو دو تین تین ریویجنز کا ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ نیاب بیٹا اردو کی بیٹا میں نے گائیڈ کوئی نہیں بتائی تھی میرے وہ موڈل پیپل بتائی تھی وہ پیپی ایسی کے لئے ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے پوچھے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسا چکوئی مطلب وہ پریشانی بلی بات ہے ابھی جی موڈل پیپرز بیٹا موڈل پیپرز ہیلو اسلام علیکم سب بیٹا ایک ایک قویسن کاری باقیوں کو بھی ٹائم دیں میرا سوال یہ ہے کہ ایسے اس میں تری اٹیمپس ہوتے ہیں ایسے یہ تو ہم سکریننگ جو دیں گے تو اس میں ایسا ہے کہ کچھ بچے کلیر ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے ایسے یہ نا تو اگر سکریننگ میں کچھ بچے جو کلیر نہیں ہوتے تو کیا سکریننگ میں بھی یہ ہے کہ تری اٹیمپس ہیں ہمارے بیٹا یہ بڑا کلیر ہم کلیریفائی کر چکے ہیں آپ لوگ اتنے جس نے بھی قویسن پوچھ رہے ہیں پوچھے میں آگے کلیریفائی کر دیتا ہوں آپ کی آپ بھلے سو دفعہ جو ہے وہ سکریننگ ٹیسٹ میں اپیئر ہو جب تک آپ ریٹن میں نہیں بیٹھ ہو گے آپ کی اٹیمپس کاؤنٹ نہیں ہوگی میں دو سیناریو بتاتا ہوں گا آپ کو آپ کو آسانی ہو جائے آپ سکریننگ ٹیسٹ میں بیٹھ گئے اللہ نہ کرے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ پاس نہیں ہوا تو آپ کی اُس سال کی اٹھنڈ کونڈ نہیں ہوگی یں اچھا اب دوسرا سین ہے آپ سکریننگ ٹیسٹ میں بیٹھ گئے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا لیکن آپ نے سماؤ آپ اپنے آنڈ پر سمجھائے کہ میری کیاری ٹھیک نہیں ہے آپ جب آپ جب آپ جب��ول raptAM یہ ریٹنگ ٹیسٹ میں نہیں بیٹھے ٹھیک ہے سر میرا ایک اور قویسٹن ہے سر قویسٹن یہ ہے کہ جیسے کرنٹ ریلیشنز ہو گیا انٹرنیچر ریلیشنز ہو گیا جو بیسک سبجیکٹس ہیں تو اس میں کچھ قویسٹنز آتے ہیں کہ رائٹر بریف نوت عن دیٹ ٹاپک تو بیسیکلی اس میں کتنی ڈیپس تک جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم کرنٹ ریلیشنز کا دیکھیں تو اس میں اگر ہم کوئی ٹاپک بھی پک کرتے ہیں تو ہم نے تو سرسری سا دیکھا ہے تو اس میں ہم ایک گریف نوٹ تو نہیں لکھ سکتے اور اس کی اس ٹیپ تک نہیں جا سکتے شاید جتنی ریکوائرمنٹ ہے سر یہ چیز تیاری کرنے میں تھوڑا کنفیوجن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس بارے میں تیاری کی جائے کس ڈیپ تک ٹاپک کو کور کیا جائے فینلی اس بارے میں تھوڑا سا کر دیں شیر اچھا نیاب ایک تو بتا یہ نا ابھی جو ہماری ڈسکیشن چال رہی نا اس کے ریلیونٹ ٹاپک نہیں ہے ماظرہ سے ٹھیک ہے بھر خیار یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دیتا ہوں کہ کس میں ایک تو یہ ہے کہ جو کرنے فینلی کا کچھر ہے وہ اس پر بیٹر آپ کو گائٹ کر سکتا ہے بس ٹھیک ہے کوئیسٹن کی نیچر آپ کو نا خود ڈکٹیڈ کر رہی ہوتی ہے میں تو لحظ بولا کرتا ہوں کہ کوئیسٹن آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے ایسیو پہ شارٹ نوٹ لکھیں بڑا میں ایک سیمپل سا سوال لے لی ایسیو شنگائی کاؤپریشن آگنائزیشن تو بھئی آپ اگر یہ دس نمبر کا سوال ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دس نمبر میں پوری ایسیو سمیت نہیں ہے آپ نے ایسیو بنی کیوں تھی ایسیو کے اوبجیکٹیو کیا تھے بھلے دو دو دائنوں میں آپ پھر اس کی تمام ساپہ ایڈنیز ہیں شاہر نور کا مدرب لیتا ہے پورا چالی صفحے کا ایسے پھر آپ نے چار صفحے پہ کنگروڈ کرنا ہے کمپوننٹ کوئی نہیں چھوڑنا تو ہر کوئیسٹن کو اب آرگومنٹ یا ڈسکرائب ایکسپلین ہر لفظ کے مطلب ہوتا ہے وہ سوال آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جواب کس طرح سے دیں ٹھیک ہے جی نیچس پیسٹن پلی مسلام علیکم سر مسلام جی سر یہ تین چیزیں ایک منٹل ایبیلیٹیز ایک لوجکل پرابلمز اینڈ انیلیٹیکل ایبیلیٹیز تو ان تینوں میں ہم کنفیوز ہیں کہ مطلب اس کو کس طرح کرے اس میں کیا کیا ہوگا ایم سی کیوز بیس پہ ورنڈرفل 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 کویسٹن ورنڈرفل اچھا بٹا منٹل ایبیلٹی کیا ہے آپ کو اس دفعہ میں ایک سوال پس کیا چیٹ میں لکھتا ہوں یا چیٹ میں لکھنے کی وجہ میں یہاں پہ ایک سوال لکھتا ہوں ایسی مطلب اچھا ایک تو میں ایسی بتاتا ہوں ایک بندہ ہے وہ ایک کتار میں کھڑا ہے ٹھیک ہے فرنڈ سے اس کی پانچمی پوزیشن ہے اور اگر بیک سائیڈ سے گینے تو اس کی گیارمی پوزیشن ہے بتائیں ٹوٹل کتار میں کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ پرسن وینکنگ ٹیسٹ ہے آپ سیمپل وہاں پہ بنائیں گے اب وہ بندہ دو دفعہ گنا جا رہا ہے پیچھے سے بھی گنیں گے آگے سے بھی گنیں جائیں گے ٹھیک ہے نا اس کا سیمپل فارمولہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یا آپ بیسے لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے سے اگر آپ گیانہ کر رہے ہیں تو آگے چار ایڈ کر لیں ٹھیک ہے تو پندرہ ہو جائیں گے ٹوٹل لوگ روہ کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک کومن سینس والا سوال ہے بٹ اگر آپ اس کو مطلب اس طرح کے کوئیسن کی پریکٹس کیوئی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اب اس طرح ایک کوئیسن آ جاتا ہے کہ فرس کیا جی یہ ایک ورڈ ہے کہ جی یہ جمبل آپ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا لازم باندھا دی یہ دونوں یہ لازم بنے گا یہ سی ہے یہ والا لازم ای نہیں یہ ای ہے بنائیں چیڑ میں لکھیں کیا لازم باندھا ہے اس سے اب یہ اس طرح کا سوال ابیلٹی میں آئے اس اس مینٹل ابیلٹی ایک ٹرائینگل ہے اس کے اندر آگے کتنی ٹرائینگل بن رہی ہیں وہ ڈائیگرام ایک دیری ٹھیک ہے پھر وہ آئی ایس اس بی کے اندر کوئٹن نہیں آتے کہ پیٹرن فالو کریں ٹھیک ہے وہ چار ڈائیگرام بنائی ہوتی ہیں کسی میں کسی طرح کے دانے بنائی ہوتے ہیں کسی میں کسی طرح کے دانے سے بنائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بتائیں اگلا چوتھا آپشن کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بٹا چیلنج لکھا ہوا میں ہیں صحت اے ڈائیگرام بنائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر بیٹھ کے ہی مینکہ چیلنج دیتے ہیں کہ وہ تو چیلنج با میں نے اب یہ مطلب اس میں کیا ہے ہے. This is a type of question. نمبر سیریز ہے فرز کیا دی. کہ یہ ایک نمبر ہے دی. اگلا کیا رہے گا بتائیں. یہ تو بڑا فیلیر ہے. نیکس نمبر کیا ہوگا. بتاؤ اگلا نمبر کیا ہوگا. ترٹین آئے گا. سیمپلی پرائیم نمبر کی سیریز منا ہی ہے. دو میں نے مس کر دیا. وہ مجباد میں خیال آیا. لیکن پرائیم نمبر کی سیریز مان رہی ہے. ترٹین آئے گا. سسٹین تو نہیں آئے گا. اگلا ترٹین آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ This is ability. اچھا آپ کا question کا دوسرا part جو ہے. یہ ہے mental ability کے question. اس طرح کے جتنے بھی question جو آپ puzzle words کر رہے ہوتے ہیں. پہلیاں پوچھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں. these are all mental abilities. وہ کوئی بھی question پوچھا جا سکتا ہے اس طرح کا. اچھا اب اس کے بعد آپ کا آگیا. analytical ability. وہ بیٹا جو زیادہ تار جو question پوچھے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہا جی. a b c d e f. یہ چھے دوست ہیں. یہ چھے کے چھے جی. table کے گردے بیٹھے ہوئے ہیں. a ne b. اپنا f کے سامنے بیٹھنا ہے. لیکن b کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس کے بائیں جانب ایک مندہ چھوڑ کے. جو e بیٹھا ہوا ہے. اس کے دائیں جانب ایک مندہ چھوڑ کے تلانہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی بتائیں آپ کے سی کے ساتھ کون کا اٹھا ہوگا ہے اس طرح کا یہ چھے دوست ہیں یہ ٹرین میں جا رہے ہیں ایک نے سکھر اترنا ہے اگلے نے ایک نے روڑی اترنا ہے اگلے نے آپ ہیدراباد اترنا ہے کراچی اترنا ہے کینٹ اترنا ہے فزگیا ایسے کچھ سٹیشن یہ دونوں نے یہ دو بندیاں ہیں ان دونوں نے ایک سٹیشن پر کٹھی اترنا یہ دونوں کبھی بھی کٹھے نہیں بھی اتریں گے ایسی کچھ سٹیشن پر رہتی اب بتائیں جی سکھر گون اترے گا اچھا اب یہ سارے انٹیکل ریزنگ کے اندر آ جاتے ہیں لوجیکل ریزنگ کے question ابھی تک پوچھ نہیں رہے اور دعا کریں نہ ہی پوچھیں اس میں ہوتا ہے وہ assumptions اور statements ہوتی ہیں fallacies ہوتی ہیں وہ pure philosophy کا جس کو ہم logic بولتے ہیں اس میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ کونسی statement کونسی statement کو weaken کر رہی ہے کونسی statement کونسی statement کو strengthen کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ logic اس میں بقیادہ logic انواز ہوتا ہے course میں آپ کے شامل ہے question اس پہ نہیں پوچھے جاتے بہت کم پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت مزے کا concept ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ تین different شاکے ہیں میں نے آپ کو جس طرح سے clearly بتایا بہت سارے لوگوں کو literally اس میں conceptual clarity نہیں ہوتی کہ یہ تینوں میں actual فرق کیا ہے you got it yes sir thank you sir چاہلیں بیٹا thank you اچھا جی جی next question بیٹا next کسی کا کیا question ہے السلام علیکم سر مسلام جی بیٹا جی معظم سر میں یہ تھا کہ میں css کے جو تیاری جو ہے وہ general science reliability سے start کر سکتا ہوں باقی مزامین جو ہے وہ بعد میں کروں لیکن اس میں پر کوئی analysis وغیرہ تو نہیں کرنا ہوتا بیٹا کسی بھی subject سے کریں اس میں دو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ Islamic study سے کر لیں دو ترہ دو تین طرح کی strategies ہوتی ہیں جب لوگ css کی تیاری شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی اسان سبجیکٹ سے شروع کر لیں ٹھیک ہے کہ فرض کیا میں نے Islamic study سے شروع کی تھی کہ تھوڑا دماغ کا زنگ بھی اتر جائے گا اور تھوڑا آپ کی reading سویر اور بیٹھنے کا stamina بھی بن جائے گا کیونکہ جب آپ css کی تیاری شروع کرتے ہیں تو پہلے تو وہ جو آپ کا mobile ہے وہ ہی آپ کی جان نہیں چھوڑتا اس کو کیسے بند کرنا ہے تین گھنٹے کی سیٹنگ کے لیے کہ تین گھنٹے آپ موبائل کو آتھنا لگا تو آپ نے اپنا جو reading stamina بنانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے کوئی اسان سبجیکٹ لینا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ہارٹ آسک لینے چاہیے وہ آپ کی اپنی وردی آپ ایسے سے star نہ کریں بڑھیں یہ میرا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے کہ ایسے end پر رکھیں کیونکہ ایسے میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں content and style content دیکھیں جب آپ science بھی پڑھ رہے ہوں گے Islamic study بھی پڑھ رہے ہوں گے پاک پھر بھی پڑھ رہے ہوں گے قرآن پھر بھی پڑھ رہے ہوں گے تو بہت سارا آپ content gather کر رہے ہیں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ essay کا paper attempt کریں گے تو آپ بہت بہتر attempt کر سکیں گے بنسبت اس کے تو آپ پہلے دن ہی essay کرنا شروع کریں اس لیے لوگ در جاتے ہیں جی next question please السلام علیکم سر السلام علیکم جی سر یہ جو کل سے screening start تین دیفعہ message کیا ہے بٹ مجھو جواب نہیں ملا ہے ایک تو ہمارا بیٹا ابھی ایک جو ورس اپ گروپ نا وہ ورس اپ کر دیا ہے ورس اپ نمبر ہمارا ورس اپ نے بند کر دیا ہے وہ شاید اس پہ calls زیادہ آتی تھی اور وہ message بھی زیادہ اسی سے ہوتے تھے پتہ نہیں آپ اپنے اس پہ کیا خیر 20,000 fee ہے اس کی پورے course کے جس میں مطلب انگلیش والا جو screening part ہے science, ability, math پھر پھر Islamic studies اور یہ تقریبن 5 to 6 week کا سیشن ہے اور اس کی جو timing ہے وہ morning میں 7 to 9.30 اندازہ آپ نے لکھنا ہے 9, 9.30 تقریبن کیونکہ daily دو کلاسز ہو رہی ہوں گی minimum بھی اگر ہر کلاس گھنٹے ڈیٹ کی چلتی ہے تو 3 گھنٹے کا ٹائم جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر درمیان میں تو بریک بھی ہوتی ہے پائندہ سپنٹی تو ساڑھے 3 گھنٹے کی کلاس ہو جائے اس کا پی کس طرح کرنا ہے کیا پروسیجر ہے وہ تو آپ اگر میرا نمبر نوٹ کر لیں میں آپ کو ایک نمبر لکھ رہا ہوں یہ بلانا ذرا حمزہ کو اس کا نمبر دے دوں یہ دو نمبر میں لکھ کے بھیج رہا ہوں ان میں سے کسی ایک پہ آپ ترابطہ کرنے ان پہ آپ ورڈ سیپ پہ بھیجیں گے تو آپ کو وہ فی سینڈ کرنے کا جو اوپر والا نمبر ہے 0357773600 اس پہ تو جیسے اس پہ بنے ہوئے میرے نام سے بنے ہوئے جیسے تو اس پہ بھی آپ فی ٹانسفر کر کے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ رسید کر دیں گے اسی نمبر پہ رسید ورڈ سیپ کر دیجئے گا تو وہ جیسی مجھے مجھے بل جائے کہ وہ آپ کو گروپ میں آٹ کر دیں گے اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم بتا دیں کہ صبح کوئی اوپن کلاس نہیں ہے کل بھی ہر صبح ایک ہم نے اوپن کلاس لی تھی اب کیونکہ ذریبات ہے جنہوں نے ہم پہ ٹرس کیا ان کو ہم نے اب آگے کلاس لے کے چل لی ہیں تو ایک ہمارے پاس اچھی سٹنٹ ہو چکی ہے already but we are giving a last chance جو 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 جوائن کرنا چاہتے ہیں جی سر سر ایک اور مجھے جو ہے وہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ ایک تو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے سوشالوجی اور انتھروپولوجی سے ریلیٹڈ if you can اور سر پولیٹیکل سائنس اور آئی آر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ڈیفرنس ان شورٹ پتا سکتے ہیں اپارٹ فرم دارٹ سر میں سر امانولا گودندل کی جو ہے وہ ایسے کی اور انگلیش پریسی کی کلاسز لینا چاہتی اس کا کوئی ابھی ہے سر امانولا ایسے تو ہم سٹارٹ کریں گے آٹھ ویگ ٹھیک ہے مدللہ مائیڈ بھی ہم نیکس منڈے سے شروع کر لیں ایسے پریسی ایسے سر پڑھاتے ہیں پریسی نہیں پڑھا رہے پریسی کون پڑھا رہے سر پی ایم ایس آفیسر وہ بھی ٹھیک ہے وہ پڑھاتے ہیں پریسی اور جہاں تاک آپ کا کوئیسن تھا انترو اور سوشیالوجی کا دونوں میں سے جو آپ کو بہتر سمجھ آتی ہے گو لے ٹھیک ہے آپ نے یہ کوئیسن ہی دونوں اس طرح کے پوچھے ہیں اور آئی آر پریٹیکل سائنس میں بھی جس کی آپ کو اچھی انڈرسٹینڈن جائیں اگر آپ پی ایم ایس بھی دینا چاہ رہی ہیں اور آپ پنجاب سے ہیں یا کیپی کے سین then i would ریکمند کہ آپ پریٹیکل سائنس کے ساتھ جائیں کیونکہ میں سین سے ہوں مدد بلائی کائم کم کراچی تو وہاں پہ تو میرے خیال پہ وہ سریبس والا پس سے نہیں ہوتا زیرو تری وان زیرو کس کے پاس وہ لے گئی ہیں اب ان کو کہیں وہ تھوڑا اس پر وہ رہے ہیں ایکٹیو کیونکہ دوسرے والا تو باندھ ہے اسی ہی کے پاس سکوریز آئیں گی سارے ٹھیک ہے چلیں جی اور کی اچھا جی یہ کسی نے کیا بھیجا ہوا ہے اور صرف آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ نیوز پیپر دون انا اس کے علاوہ کوئی اور ریفر کرنا چاہیے نیوز پیپر بیٹا دون ٹھیک ہے لیکن آپ کوئی اور بھی جوائن کر سکتے میں شروع میں چھ مینے ڈان پڑھا ایسا ہی تھا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ڈیلی ٹائم کو کنسرن کریں مجھے تھوڑا تھا تھوڑا اس کو ہم کیا بولیں گے ہمارے ہمارے کو نہیں سمجھا جاتا میں اس کو تھوڑا س کیا کہتے مل کر کہ اس میں تھوڑا موڈرن کنزرویٹم اپروچ نہیں تھی ڈان تھوڑی کنزرویٹم اپروچ ہے تو جو ڈیلی ٹائمز ہے وہ ایک بھی پڑھیں اس میں اچھا اس میں ایک اور سیکنڈ ڈیلی ٹائمز کا جو رائٹرز کم تسار کتے مطلب وہ اچھا رائٹنگ ایک سمجھ آ جانے والی چیز ہوتی ہے ڈان والوں کو آ بارہ سر سر ہوگی مجھ ایک دفعہ ڈیلی پڑے گی تو انہوں نے کسم کھائی ہوتی ہے نا انہوں نے آکھ ہی لکھ ہیں بس اور وہ اس طرح پڑھ کے بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی لکھنا ہے اگزاکٹلی تو پھر سٹانڈرڈ ایک مشکل سا سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ اگر کپی کر لکھیں گے چیز تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن ریگولر پہ آئیں گے تا ایک سب بہت مزی کا تھا بہت کس پہligh تو بہت تھنکس آپ کا کہ آپ اپنے لیکچر جو ہیں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور سر دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ انوارومنٹل سائنس کا میں نے بڑا واتسپ پہ بھی پوچھا ہے کہ کب سٹارٹ ہونا ہے وہی شاید نمبر آپ کا بند ہو گیا ہے تو اس لیے رسپونس نہیں آرہا سر یہ اگر آپ گائیڈ کر دیں میں امتیابہ کی کلاس کے لیے میں بڑے دو مہینوں سے ویٹ میں ہوں میری لاس سیشن والی کلاس مس ہو گئی تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ میں امتیابہ کی میں کلاس اس لوں پچھلا بیاج ہے نا ان کا میڈم کا اس میں ایک تو ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں تیچر کوئی بھی نا میں اور برڈن نہیں کر سکتے ہم نے سکریننگ مارننگ میں سٹارٹ تو کر لیا ہے ہم نے ایمننگ سے بھی مارننگ میں کیوں لے کے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ تیچرز بہت زیادہ اور برڈن ہو جائیں گے تو پھر کوالٹی کمپرمائز ہو جاتی ہے تو ان کا جو پچھلا سیشن ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے ان میں ان کی ایک دو اسیسمنٹس رہتی ہیں جو انہوں نے سٹوینٹس کے کرنی ہے تو ہم we will give up weeks time مطلب کوئی maximum ہفتے کا ایک gap ڈالیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ کلاسے سٹارٹ کر لیں گے آپ مینوائز جو ہے وہ میں نے اپنا نبر بھی دی لیا تھا ایک 0310 والا نبر بھی آپ کو دیا ہوئے 1713000 اس پہ آپ رابطہ کر لیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کر دیں ٹھیک ہے سر thank you so much سر thank you again جی بچو کسی اور کا کوئی question نہیں تو otherwise it's been almost one hour میں نے آپ لوگوں کے جی والکم سلام سر ایک سمپل سا question ہے about islamic studies جس طرح سے انوارمنٹی کبھی ریز ہوئے islamic studies کا قائنڈی گائیڈ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے سر کہ ابھی strategy wise اگر ہم صرف ability اور انگلیش کو دیکھ لیں تو اسے ہم اگر اس کو صحیح طرح سے تیار کر لیں گے تو اسے ہم clear نہیں کر جائیں گے screening کو تو یہ میرا کوشن ہے یہ غلطی نہیں کرنی میں اس کو غلطی کہہ رہا ہوں بیٹا اس طرح سے ہے کہ like first کیا somehow یہ آپ تیار کر کے بھی چلنج ہے اور یہ areas بہت مشکل آگئے ٹھیک ہے مجھے somehow پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ لوگوں نے آج آکے ability انہوں نے ساٹھ نمبر کا ability the major chunk is of ability 60 marks کا ability ہے اور لوگوں نے باقی question تو آپ تھوڑی میرے اسلامیاں تو یار آپ ہو سکتے ہیں ہفتے میں کوئی mcqs کی کتاب پکڑو کسی اچھے آخر کی حافظہ اثر صاحب کی یا پرانے پیپر کسی کی اچھے جس میں غلطیاں نہ ہو میں کہہ رہا ہوں اچھے آخر کی وہ میں مارکٹ سے کتابیں لے کے ہوں میں قسم سے اب غالیاں دینے والی رہ گئی ہیں بس ٹھیک ہے نا کہ ان کو جنہوں نے لکھا ان کو basic ethic ہی نہیں پتا سادہ سی بات بتاتا ہوں water کا formula ہوتا ہے نا two subscript ہوتا ہے two نیچے لکھتے ہیں دو ساتھ سے نیچے لکھتے ہیں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار chemistry کے جو formula ہیں وہ chemical components کے وہ کس طرح سے لکھتے ہیں یا option statements ہی غلط ہیں اس طرح کے آخر کی کتاب کر کے جاؤ گے تو اس میں تو پندرہ فیصد دس فیصد تو ویسے غلط ہوگا اور دس ملکہ فیصد پڑھتے وہ غلط کرتے ہیں خیر اچھی آخر کی ایوکس چیوز کریں اور اس کو پڑھیں اور یہ strategy بلکل نہ کریں کہ آپ صرف دو areas پر rely کریں ہو سکتا ہے ان areas میں پیپری بہار difficult آ جائے اور وہاں سے اچھا score نہ کرنا تو یہ بلکل نہیں کرنا اور دوسرا آگا اس کی ایک اور بڑی آسان سی بات ہے یا دیکھو آپ کا بیس نمبر کا ایم سی کو تو آپ نے css میں بھی تو کرنا ہے نا اسلامیک studies کا بھی پاک فیر کا بھی current affair کا بھی everyday science کا بھی تو ہم اس کو burden کیوں سمجھ رہے ہیں بوجھ کیوں سمجھ رہے ہیں why don't we take it as an opportunity of course opportunity کے طور پر لیں کہ یار میں نے اس لحاظ سے تیار کرنی کہ میں نے return maybe نا اس میں 20 out of 20 score کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سکتا ہے پڑھا سیاری کریں تو پھر آپ کے رئے سکریننگ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر اسلامیت کا بتا دیں اسلامیت کا ابھی جو بیج چل رہا ہے وہ ابھی conclude ہونے میں کوئی میرے خیال میں یہ ہفتے میں وہ بھی conclude ہو جائے گا اگر وہ ہی ذاری بعد ایک ہی بیج ہم at a time چلاتے ہیں تو وہ جیسی conclude ہوتا ہے تو next بیج ہم شروع کر لیں اس میں بھی کافی کیوری ہے تو وہ جیسی conclude ہوگا لیکن اگر وہ سر کی availability پہ ہوتا ہے کیونکہ جو ذاری بعد جو سینئر teachers ہیں وہ ان کی اپنی بھی بہت ساری مشروفیات ہوتی ہیں بر یہ ہے کہ امید ہے کہ ہم زیادہ زیادہ ہفتہ ڈیٹھ کا گیٹ ڈالیں کہ اس کا نحصہ شروع ہے انشاءاللہ thank you sir thank you سلامی جی next question please launch ہو تو kindly آپ لوگ youtube پہ ایس طرح کوئی بتا دیں کہ وہ book launch ہو گئے تاکہ ہم easily خریب سکیں ہو تو بہیا وہ تو ہم انشاءاللہ پورے دھوم دمک کیسے کریں گے ہم سیدھر سے ریڈی ہو جائے وہ انشاءاللہ میں ہے تو i will be on a کیا بولیں گے سامن سکائی ٹھیک ہے تو کہ مجھے kind of my baby ٹھیک ہے تو اور آپ لوگ کو انشاءاللہ مزہ آگا and you will see the book انشاءاللہ میں پنجابیوں کا گاتہ ہوں آپ کو چاس آگی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی 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 thank you جی محمد جہانگیر کرم الدین اگر کسی کا کوئی question نہیں ہے تو then let's call it our day پھر ہم نکلتے ہیں میرے خیال میں ابھی کسی کے ذہن میں کوئی question نہیں ہے اسلام علیکم سر سر آپ انگلیش میں انالوجی پرپیر کرنے کا کوئی method بتا سکتے ہیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں یا اچھا انالوجی میں بیٹا بہت دو انالوجی کے اندارا دو چیزیں موٹی ہیں اب بھرس کیا میں کہوں دی temperature thermometer میں آپ کو بتا دیتا ہوں temperature thermometer اب یہ کیا ہے یہ relationship مجھے پہلے بتاؤ اس میں relationship کیا ہے temperature کو measure کرنے کے لیے thermometer use کرتے ہیں thermometer use کرتے ہیں اچھا اب میں آگے کہتا ہوں کہ sun's temperature لیکٹو میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد milks density hydrometer ٹھیک ہے اس کے بعد پھرس کیا جی ہارٹ بیٹ سٹیتوسکوپ ٹھیک ہے اور اس طرح کا کے میں دو تین آپ کو option دے دی اب اس میں دو problem ہیں دو چیزیں پہلا سب سے پہلا چیز آپ نے کیا کرنی ہے you have to find the relationship کہ جو انالوجی کے اندار relationship ہے اس کا relationship کیا ہے پھرس کیا میں کہتا ہوں جی news and newspaper اب relationship کیا news newspaper کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے story story book اب وہ دوسرا relationship آگیا story story book کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے سبق کتاب کے اندر ہوتا ہے پھرس کیا relationship یہ باندھا ہے دوسرا بیٹا آپ کا اس کا angle آجاتا ہے کہ آپ کی vocabulary کتنی ہے اب میں نے کچھ لفظ بولے آپ کو elektrometer کا مطلب پتا ہے کیا ہے یا آپ کو hydrometer میں نے بولا میں نے آپ کو pyrometer بولا say for example do you know the meaning of these words اب اگر آپ کو ان instruments کا مطلب بھی نہیں پتا کہ یہ کس لیے ہوتے ہیں آپ اوپر relationship find کر بھی لو آپ analogy crack نہیں کر پاو نہیں تو analogy crack کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں simple سی بات ہے پہلا تو simple relationship crack کرنا ہے دوسرا آپ کا knowledge ہے وہ knowledge آپ کا vocabulary کا ہو سکتا ہے وہ knowledge آپ کا کسی subject کا ہو سکتا ہے بلہ وہ science کا کوئی پوچھتا ہے پھرس کیا branch of science ہی پوچھنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ study of life is biology اب آگے وہ کہہ دیتا ہے جی entomology study of insects ہے pomology study of fruits ہے اور فلانا study یہ ہے اب اگر آپ کو ان کے باقی پتا ہوگا تو پھر ہی آپ crack کر پائیں گے تو اس میں آپ کا knowledge again آپ کا knowledge into play آئے گا i hope so i have cleared it in a very good way کہ یہاں پہ اس میں آپ اس میں آپ میری ہی کتاب جو ہے جو science کی کتاب ہے جنرل سائنس ار اپلیٹی کی اس میں analogy کا chapter اس میں آپ دیکھیں گے میں نے اس میں relationship دیئے ہوئے ہیں different relationship اور اس کو میں نے بڑا squeeze کر کے تھوڑا تھوڑا اس میں idea دیا کہ کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ comprehensive نہیں ہے بلکل comprehensive تو سر analogy thank you so much سر آپ نے بہت اچھا explain کیا thank you so much سر اس میں تو پھر یہ ہے نا کہ وہ science سے related بھی ہو سکتا ہے کسی بھی field سے related ہو سکتا ہے نا وہ specific تو نہیں ہے پھر وہ law کے related بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہہ جی djore de facto تو ٹھیک ہے edible aurum ٹھیک ہے fox fox anything over latin words دینا شروع کرتے it all depends upon examiner کہ وہ اس لئے کس طرح کی analogy بنانی ہے اور کہاں سے بنانی ہے but somehow اتنی مشکل نہیں ہوتی main theme اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے relationship point کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ relationship ہی نیچے اس کو decode کرنا ہے کہ کیا same relationship نیچے کہاں پر پایا جا رہا ہے ساملک سر age limit کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا age limit جو ہے پہلے والی وہی رہنی ہے آپ چاہے appeal file کریں کچھ بھی کریں age limit جو ہے وہ cut of rate بڑا کلیل ہی ہم بار بار بتا چکے ہیں 34 دسمبر 2021 جو پہلے تھی وہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا paper چاہے جا کر یہ اگلے سال دسمبر میں لے کس سال تھی 2022 کے لیے age limit یہی رہے گا جی بیٹا کون پوچھ رہا تھا سوال سر اسلامیات کی book refer اسلامیات پہ حافظ عصر چتر صاحب کی کتاب ہے سراج اسلامیات انگلیش میں لے لیں انگلیش میں لے لیں اٹو میں لے لیں اٹو میں لے لیں ٹھیک ہے تینکیو سر اسلام علیکم سار سر میں نے آپ سے question پوچھا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر میں میں ہوتا ہے یہ exam تو یہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال یہ میں میں ہی ہوا کرے گا اس میں بیٹا they will bring it back اگلے سال ذاری بات ہے ابھی تو کیونکہ یہ پہنس دفعہ کیونکہ یہ پوچھا ہے جون جولائی میں یا اگست میں یہ سکریننگ ٹیسٹ لے لیا کریں گے تاکہ فروری مارچ میں پیپر آرام سے ہو سکیں ہر سال اس طرح سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر اور سکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک دفعہ کے ریٹن exam کے لیے صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جی بیٹا آپ نے ہر سال سکریننگ ٹیسٹ ہوں گے پس کیا آپ نے پیک کی دفعہ نا 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 آپ نے 2023 کے attempt دینی ہے نا تو آپ نے بھلے یہ سکریننگ ٹیسٹ پاس بھی کیا ہوا ہو 2023 کا سکریننگ ٹیسٹ آپ کو پھر سے پاس کرنا ہوگی آپ 2023 کے پیپر میں نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ اس سال کا سکریننگ پاس کی کریں گے ٹھیک ہے سر اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اگلے سال والا دینا ہے تو یہ والا میرا edge limit کے حساب سے یہ already ضائع ہو جانا ہے تو اگلا جو ہوگا وہ میرا second last ہوگا اور third والا جو ہے اس کا مجھے اس لیے tension ہے کیونکہ اس میں میری edge جو ہے وہ february کے لحاظ سے تو ٹھیک تھی لیکن میں کہ مجھے تو یہ tension لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ میں میں ہی ہوتا رہا تو پھر وہ تین سال پاتھ cut of date تو وہی ہے cut of date نہیں change ہوئی cut of date تو آپ کی 30th December ہے وہ تو اس کا february یا ماہی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو آپ نے 30th December کے لحاظ سے تیار اپری کرنی ہے thank you so much سلام جی بیٹا سر اگر سکریننگ میں بیٹھتا ہے اور css وہ attempt نہیں کرتا پاس ہونے کے باوجود وہ css کا paper attempt نہیں کرتا تو وہ اس کی css کے attempt ضائع ہوگی یا وہ count نہیں کی نہیں ہوگی ضائع نہیں ہوگی ضائع وہ count نہیں کی جائے گی نہیں count ہوگی جی sir thank you sir i have a question sir i have a question جو ر craos پڑتے ہیں sir تو اس میں books جو هہ تھے different figures ہوتے ہیں sir وہ کونسا authentic ہوتا ہے اب اشرا کھوہ جو سکویر پلیمیٹر ہے کاروان میں ایک یہ ہوا ہے جو ڈیو 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 ڈی میں ڈیو ڈیو میں دیکھتا دیا تو اس کو authentication کس طرح کرنے کی وہ google سے پڑھنے کی نہیں google سے بیٹا good question اس میں دیکھیں اگر خسکیہ میں آپ کو سائنس نے بھی بال کرتا ہوں اگر آپ میری کتاب قرآن کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں جو نمبرہ مونز لکھے ہوئے ابھی وہ چینج ہو گئے ہیں میں نے دوزہ سولہ میں اس کا آڈیشن پپلش کیا تھا یہ اکہ دکھا مذہر ہے تو آپ اس میں the best source کون سا ہے that is NASA ویب سائٹ ٹھیک ہے تو جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو دو تین ڈیفرنٹ سورسے سے کنسرن کرنے کے بعد آپ کو پھر آڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہ والا جو ہے this is the relevant and this is the genuine source ٹھیک ہے میں نے اس کو کنسرن کرنا ہے پھر اس کو کر لیتے ہیں اگر کہیں پہ آپ کو دو جگہوں پہ کیا آتا ہے کلیش نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سورتے آج میں داری بات ہے پھر آپ گوگل سے کنسرن کریں گے یا اگر کوئی ٹیچر اس کا relevant آپ کو آویلی بھلا دے اس سے کنسرن کرنے اپجیکٹر میں لازمی مسئلہ نارو نہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو بھی زبانی اس طرح سے ہر چیز یاد نہیں ہوتی ہر سکیئر کلومیٹر کا نمبر تو مجھے بھی نہیں یاد ہوگا کلومیٹر مائل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو پھر بھی یاد ہوتی ہیں ہر فگر تو کسی بھی کو نہیں یاد ہوگا ٹھیک ہے سر سکریننگ ٹیسٹ اور مین اگزیم کے لیے الگ الگ اپلائے کرنا پڑے گا یا ایک ساتھ ہی میرے خیال میں الگ الگ اپلائے کرنا پڑے گا ابھی ایم ناٹ شور اس کے مطلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے یہ ابھی میں شور نہیں میرا خیال ہے الگ الگ اپلائے کرنا پڑے گا آپ نے سکریننگ پاس کر لیا آپ اپنے سکریننگ کا ریزرڈ ساتھ لگائیں گے اور الگرن کے لیے اپلائے کریں گے کیونکہ وہاں پہ وہی الیجیبل ہوں گے جن کا سکریننگ کا ریزرڈ ساتھ لگا اور پاس ہوگا ٹھیک ہے کوشش جو ان کو آنسر کریں میرا تھوڑا سا شوگر لیول کام ہونا شروع ہو گیا تھا اسی میں نے تھوڑا سا دمیان میں کچھ کھانا شروع کر دیا کیونکہ میں نے ڈینر نہیں کیا کافی دیر اور لنچ بھی نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں نے جب بھی سکوڈنٹ صبح جوائن کرنا چاہتے ہیں باقی سب جو ہیں وہ اپنی اپنی تیاری جاری رکھیں اللہ آپ کو حامی ہو ناصر ہو جی تینکیو اللہ افیر سر مورننگ سے کیا مطلب ہے ایک تفہ ہم مجھے بتا کے جائیں برننگ میں سیشن ہوگا جی ہاں وہ مورننگ میں شروع ہو رہا ہے سکریننگ کا جو سر آن لائن جی آن لائن اچھا سکریننگ کا اور جی آن لائن سکریننگ کا سر ویسے جو مین اگزیم کے لئے سیشن ہے وہ کبھی مورننگ میں نہیں ہو سکتا مورننگ میں مورننگ میں کلاسز ہماری چل رہی ہوتی ہیں ساری نہیں چل رہی ہوتی لیکن مطلب ہماری کرنڈ گھر پاکھر مورننگ میں چل رہی ہے پذوسیس مورننگ میں چل رہی ہے اکنومکس مورننگ میں چل رہی ہے فلوہسف مورننگ میں چل رہی ہے سر میں نے تو کافی دفعہ پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایوننگ میں ہی ہوگا اس وجہ سے میری ٹائمنگ میچ نہیں ہوتی نہیں نہیں ہمارے ابھی اصل میں اکا دکا بیچز مارننگ میں چل رہے ہوتے ہیں زیادہ تو ایوننگ میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے جو آپ کو اتنے بتایا ہے یہ سارے مارننگ میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے فزیکس اکنومکس پولٹیکل سائنس اس کے بعد کرانٹے فیر پاک فیر فیلوسفی ٹھیک ہے اور ابھی سکریننگ بھی ٹھیک ہے یہ تو ساتھ تقریبا سبجیکس ہیں جو مارننگ میں چل رہے ہیں کرانٹے فیر بھی ہم نے کہا تھا کرانٹے فیر پاک فیر بھی لیکن وہ تو آرڈی ایک جو بیج ہے وہ چل رہا ہے نیا بیج تو ابھی دیکھیں وہ مارننگ میں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں وہ اگلا اگرسٹنگ بیج مارننگ میں چل رہا ہے سر لاسٹ پوشن آپ نے بزنس ایڈ آفر کر رہے ہیں بزنس ایڈ بلکل آفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے نہیں دیا وہ نہیں نہیں بزنس ایڈ آفر کر رہے ہیں اس کا ہم نے ابھی پہلا بیاج اس کا کمپلیٹ کیا ہے بلکہ اس کی ایک دو کلاسز تو رہتی ہیں وہ جیسے کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ سر کون پڑھا رہے ہیں اور کیا چلاتے ہیں پی ایم ایس کوالیفائر ہے بابر آئی بی ای گریجوئیٹ ہیں ان کا اپنا بھی بزنس سبجیکٹ تھا ایک ہے تو وہ پڑھا رہے ہیں وہ کس ہے چلیں جی thank you بھئی بائی بائی اللہ آپ کے خلاف کسی لیں に